میں اگر ویسے آپ سے پوچھوں مجھے بھی خیال آئے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ میں دیکھ رہا تھا تو یہ کیا کلر ہے ویسے ہیزل سا ہے یا کیا ہاتنی لوگ ایک سر اس کو مجھے کہتے رہتے ہیں لیکن میں نے اس کے بر تحقیقات نہیں کی لیکن کسی نہیں بتایا بہت سے لوگا نے لیکن کیا کہتے ہیں کہ رنگ کیا ہے اگر ویسے کہتے رہتے ہیں آپ کی آنکھوں میں پتہ نہیں اٹریکشن ہے فلان ہے کیا ہے مردوں نے یہ بات کی یا خاتین نہیں کچھ لیکن میں یہ بات اس لیے پوچھا تھا کہ کہتے ہیں کہ جو اس رنگ کے لوگوں کچھ بے وفا سے ہوتے ہیں یا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے میں لبرا ہوں اور لبرا وفادار ہوتے ہیں لیکن بڑے ڈانڈے بھی ہوتے ہیں کیا کیا لائکس اور ڈس لائکس زندگی میں میں آئیکن انڈسٹینڈ کہ بہت ہی بزی شیڈیول ہے آپ کا اور وہ سارا لیکن کیا پسند کرتے ہیں کس طرح ریلیکس کرتے ہیں کیا ہوبیز میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے زندگی میں ریلیکس کا ٹائم ہی نہیں ملا میں نے آہ بیسائیڈ پولیٹکس بیفور پولیٹکس میرا ایک پیشن تھا کہ میں ایڈوکیشن کے اندر کام کروں اور وہ آپ نے کیا اور میں نے کیا اور میں نے ایک ٹاپ کلاس انسٹیٹوشن اچھا میں نے جب پائن ہلز بنایا تو اس سے پہلے آہ اپٹ آباد میں چونکہ بھٹو صاحب کے دور میں سکول نیشنلائز ہو گئے تھے تو لوگ رسک نہیں لیتے تھے کہ پھر میں نے رسک لے لیا دس کنال زمین لی پھر بعد میں تو اور بھی لے لی تو میں نے پائن ہلز پولکسکول کی بنیاد ڈالی وہاں پہ بیلڈنگ بنائی اس کے بعد سارے ہی سکولوں نے بنانی شروع کر دیکھو اس دہا ہو گئے سب لوگوں کے اور اچھی پرپس بیلڈنگ جو ہیں سکولوں کے لیے بننی چاہیے جو بننی چاہیے تھی کیونکہ بیٹ رومز آر نوٹ سپسیچوٹر کلاسٹرومز تو سارے وہ جو ٹرائیویڈ سکول جی طرح محلوں میں سا بننا تو آپ نے کہا ایک تیلر میڈ فیلم ہو گئے ہماری پلے گراؤنڈز ہیں سارا کچھ ہے پھر اس کے بعد میں پھر جب سکول میرا پاؤں پہ صحیح کھڑا ہو گیا اور یہ ایک ریزڈنشل سکول تھا اور ہماری بورڈ میں پوزشنز آتی تھی تو پھر میں عمران خان آئے جب شوکت خانم کے سلسلے میں میڈ سکول میں بھی آئے تھے تو ان کی تقریف سنی اور ان کو ویسے بھی ہم پسند کرتے تھے تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تو پارٹی نہیں تھی لیکن جب پارٹی بن گئی تو اس کے بعد میں نائنٹی سکس ڈیسمبر میں میں نے جائنٹ کر لیا ملکو ٹھیک سپورٹ سے کوئی شوق رہا جیسے آپ خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی کیا مجھے اتنا موقع نہیں ملا اور میرے دوست ہاکی کھیلا کرتے تھے اس دمانے میں کالج میں اور دوست تھے سارے تو مجھے بھی انہوں نے زبردستی بیچ پہ ڈالا ہوا تھا ٹھیک ہے تو میں بھی ہاں کی کھیلتا تھا ان کے ساتھ گراس پہ اس وقت تو وہ گاسی ہوگا بھی گراس کا اور ٹورنمنٹ کے لی بھی جاتے تھے جیلم ادھر ادھر گئے لیکن وہ مجھے بس باہر ہی کھڑا کرتے تھے اس کو بیٹھا کہ کسی کو لگ جائے تو اس کو ادھر ڈال لیں گے سبسٹیجوٹ جیسے کہے بالکل ٹھیک میرا بس پولٹکس سی رہی ہے ساری عمر ٹھیک لیکن اگر میں کہوں کہ بینگ این ایڈوکیشن ایزے سے آپ نے کہا کہ آپ کا ڈریم تھا اور سیاست ان دونوں میں سے چوئیس کبھی کرنا ہو تو کیا چوئیس کریں گے میں دونوں اب بھی چلا رہا ہوں ٹھیک ہے سیاست میں بھی کام کر رہا ہوں اور ایڈوکیشن کے اندر بھی کام کر رہا ہوں تو یہ دونوں سائیڈ بائی سائل تھے وہ جو خان صاحب ایک بڑی بات کرتے ہیں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ والی آپ ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر بھی پروینچل رہے اور پھر آپ کا خود اپنا ایک سکول بھی ہے تو وہ نہیں آجاتا اس میں مسئلہ نہیں میرا جو ہے ایف ایسی تک سکول تھا ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ میں نہیں آتا تھا آپ کا تو وہ ہائر ایڈوکیشن بھی چلا جاتا ہے اور میں تو آپ کو یہ بتا ہوں کہ جب میں انفرمیشن منسٹر بنا وہ بھی میرے پاس پورٹفولیو رہا ہے تو میرا ایک چھوٹا سا اخبار اپٹ آباد میں چلتا تھا ڈیلی سرحد کے اخبار بھی ڈیلی شملہ کے نام سے میں آپ کو بتا ہوں کہ میں کسی زمانے میں مسلم کے لیے بھی لکھتا رہا ہوں اور میں پریس کلاب اپٹ آباد کا میمبر بھی رہا ہوں اس زمانے میں اور جب میں اس میں آیا انفرمیشن میں 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 نے اسی دن اخبار کو بند کر دیا اور اب ہی تک بند ہے میں نے کہا کہ یہ کل اشتہارات کی ازام لگیں گے تو اس سے بچنے کے لیے اور اسی طرح میں جب ہائر ایڈوکیشن میں آیا تو ایک ادارہ اس کے ساتھ اٹیجڈ ہے ایفی ایف فرنٹیر ایڈوکیشن فانڈیشن یہ پرائیویٹ سکولوں کو لون دیتے ہیں بڑا چار پرسن کے اوپر تو میں نے اپنے سکول کو اسٹیبلش بزید کرنے کے لیے میں نے اس لون کے لیے پلائے گئے تھا یہ ہوتی صاحب کا دور تھا اور میری بیلڈنگ آج بھی ایفی ایف کے پاس مارڈ گیج ہے اس لون کے لیے وہ ایک کروڑ کا لون آلموسٹ سنکشن ہو گیا تھا ایک قد کوئی فرمیلٹی رکھی تھی تو یہ الیکشن شروع ہو گئے ہمارے دوہزار تیرہ والے میں جیت میں رہے میں تھا کہ الیکشن کے بعد اب فاروکے میں اس لون لے لوں گا جب میں جیت کے اسمبلی میں آیا وہ ساتھ ایر ایڈوکیشن مجھے مل گی اور اسی دارے کی جب میں بریفنگ لے رہا تھا سارے اپنے تو انہوں نے بریفنگ دی تو اس میں آگئے جی پائنلز میں نے کہا اس کو ادھر ہی کاٹ تو میں اپنے ٹینور کے درمیان یہ لون نہیں لوں گا وہ مجھے بڑا کہا کہ جی یہ تو پرشلی این ٹی کے دور میں اپرووڈ ہے اور آپ کی بلڈنگ مارڈ گیا جا اور سارا پروسس جو ہے وہ لیگل ہوا ہوا ہے میں نے کہا جو مرضیہ ہو میں اپنے ٹینور میں اس کو آپ سے نہیں لوں گا اس کے بعد اگر کبھی لیا تو ابھی تک میں نے ایک پینی ان سے بھی نہیں لیا موسیقی